تو چہرے پر نشان تھے اور جسم صاف تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ٹرین سے گر کر نہیں مرا بلکہ اسے مارا گیا ہے اور یہ جانچ کا معاملہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک اہم خبر کے ساتھ حاضر ہے غفران بینیاپو قاسمی اپنے یوٹیوب چینل پر ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نہیں اس کے لئے ہمارا چینل غفران بینیاپو قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ آئیے بڑھتے ہیں ایک اہم خبر کی طرف عبید اللہ کی موت ٹرین سے گر کر نہیں بلکہ قتل کیا گیا ہے ہندی اخباروں میں غلط خبر شائع کی جا رہی ہے یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں کہ عبید اللہ کی ٹرین سے کٹ کر موت ہو گئی ہے نے عبید اللہ کے والد مولانا سراج الدین ندوی سے ٹیلی فون سے راتہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ آخر عبید اللہ کی موت کس وجہ سے ہوئی اور سچائی کیا ہے مولانا سراج الدین ندوی نے ٹیلی فون پر بتایا کہ میرا بیٹا عبید اللہ اپنی چھوٹی بہن کو لکھنو مدرسہ پہنچانے کے لئے گیا تھا میری بیٹی لکھنو کے جامعیت المومنات کے طالبہ تھی اور ہفتہ کو مدرسہ کھڑ رہا تھا عبید اللہ اپنی بہن کو لے کر لکھنو روانہ ہوا اور مدرسہ میں بہن کو چھوڑ کر واپس لکھنو سے واراسی کی ٹرین پر بیٹ گیا اور پھر واراسی سے ہی سپرفاسٹ کا ٹکٹ لیا ٹرین سے جیسے ہی وہ دھنباد کے لئے چلا اس وقت میری دو مرتبہ فون پر بات ہوئی اس نے کہا کہ پاپا میں دھنباد سے آگے نکل گیا ہوں مجھے نیند آ گئی تھی پہنچتے ہی میں آپ کو فون کروں گا کچھ دیر کے بعد ایک فون آیا تو کسی نے کہا کہ عبید اللہ کے پرس سے اس کا ڈیٹیل ملا ہے یہ ایڈرس ملا ہے اس کا ایک سیڈینٹ ہو گیا ہے میں نے پوچھا میرا بیٹا زندہ ہے یا مر گیا تو جواں ملا کہ وہ مر چکا ہے یہ آسن سول میں حادشہ رونما ہوا عبید اللہ کے والد محترم مولانا سراج الدین ندوی نے کہا کہ مجھے ویڈیو دکھائی گئی ویڈیو بھیجی گئی جس میں میں نے اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھا وہ چہرے پر نشان تھے اور جسم صاف تھا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ٹرین سے گر کر نہیں مرا بلکہ اسے مرا گیا ہے اور یہ جانچ کا معاملہ ہے میں اس معاملے کی حکومت سے انکاری کا مطالبہ کرتا ہوں ناظرین اکرام اس سے مطالق آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے ہر روز حالات حاضرہ پر مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل غفران بنیابو قاسمی کو ضرور سبسکرائب کریں جزاکاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ